اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زیشان ہے اور میں چائلڈ سپیشلسٹ ہوں بچوں میں پیٹ کا درد گیس کا ہونا کالک پین موڑوڑ اٹنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بچے ساری رات روتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے ماں باپ بہت زیادہ پرشان ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کو ہو کیا گیا ہے یہ ساری رات روتا رہتا ہے اور لٹرلی میرے پاس پیرنٹس جب اوپیڈی میں آتے ہیں ان کی آنکھیں سوجی ہوتی ہیں سارے رات جاگے ہوتے ہیں اور اکثر تو ماں بلکل رونے والی ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ہر ہر با استعمال کر لیا لیکن ہمارا بچہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو آج ہم انفنٹائل کالک بچوں کے پیٹ کے درد کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ درد کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی ایکزیکٹ وجہ آج تک کسی کو نہیں معلوم عام یہی کہا جاتا ہے کہ بچوں کے آنتوں میں سوجن ہو جاتی ہے آنتیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں بچے کی جب گیس پاس ہوتی ہے تو بچہ انکومفرٹیبل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ درد ہوتا ہے اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کا وزن ٹھیک بڑھ رہا ہے اس کی گروتھ اچھی ہے بچہ دودھ اچھا پیتا ہے حضم صحیح کرتا ہے پوٹی صحیح کرتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف اور صرف رونے کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ بلکل پرشان نہیں ہونا انشاءاللہ جب آپ کا بچہ تین ماہ کا ہوگا تو یہ درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ درد عام طور پر پندرہ دن کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے جب بچہ پندرہ دن کا ہوتا ہے اور تین ماہ تک یہ درد جاری رہتا ہے اس کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اب اس کی کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کی ایک دوسرے کو سپورٹ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ماں جو ہے وہ ساری رات نہیں جاگ سکتی بیوی مل کے بچے کا خیال رکھیں اس کو چپ کرائیں اٹھائیں سودنگ ایفیکٹ مختلف ریمیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ میں ابھی بتاؤں گا اس کا استعمال کرنا ہے دوسرے نمبر پر مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں بچے کے لیے اور وہ بہت ایفیکٹیو ہوتی ہیں بچے کو چپ کرانے کے لیے بچے کے سکون کے لیے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی آئل لے کے آپ نے بچے کے پیٹ کی اوپر آہستہ آہستہ مساج کرنا ہے اسے بچے بہت سکون فیل کرتے ہیں دوسرے نمبر پر بچے کی دونوں ٹانگوں کو گھٹنوں سے پکڑ کے آپ نے اس کی ایسے ٹمی کے ساتھ لگانا ہے ایسے اوپر نیچے کر کے اسے بھی بچے کے جب پیٹ پر پریشر پڑتا ہے تو اسے بچہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تیسرے نمبر پر تیسری ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ نے بچے کو الٹا لٹانا ہے اس کا جو پیٹ ہے وہ کسی تکیے کی اوپر رکھنا ہے اسے بھی بچے بہت اچھا فیل کرتے ہیں اس کے بعد مختلف طرح کی میڈیکیشن مختلف طرح کے ہربل ڈراؤپس ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی مارکیٹ میں ایسی دوائی نہیں ہے جو کہ آپ استعمال کریں گے اور آپ کے بچے کا پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا کچھ دوائی ہے جو کہ بعض اوقات فرض کریں ایک ڈائی گیس ڈراؤپس میں بچے کو لکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے ایک یا دو بچوں کے اوپر وہ میجیکل اثر کریں لیکن یہی ڈراؤپ اگر میں تیسرے بچے کو دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اثر نہ کریں اسی طرح کچھ اس میں ایکسپنسیو ڈراؤپس ہیں کچھ نارمل ڈراؤپس ہوتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کے اوپر کون سے افیکٹ کر رہے ہیں تو آپ ان ڈراؤپس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ پین اگر آپ کو لگ رہا ہے بچہ ہے تو آپ اس میں پینڈال کے کترے استعمال کر سکتے ہیں تو بس اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تین ماہ کا ہوگا تو انشاءاللہ یہ درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور بچے کا رونا کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور بچہ رات کو آرام سے سونے لگ جائے گا Thank you so much